ہیلو فرینڈز بلکم بیک ٹو میچ چانل آج میں آپ رومالی پٹھا کی ریسپی زیار کر رہی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ایک کٹوری پیسا ہوا چاول لیا ہے اور ایک کٹوری پانی میں نے کڑاہی میں بوائل ہونے کے لیے ڈال دیا ہے جب یہ بوائل ہو جائے تو میں نے اس میں ٹو ٹی سپون آئل ڈالا ہے میں نے ایک کٹوری چاول ڈال کر کے اسے اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے مکس کر لیا ہے جب یہ مکس ہو جائے تو میں اسے ایک بول میں ٹرانسفر کر لوں گی یہ دیکھیں میں اسے ٹرانسفر کر لی ہوں اب جب یہ تھنڈا ہو جائے تو میں ہتھیلی میں تھوڑا آئل لگاؤں گی آئل لگا کے اسے میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی مکس کر کے اسے میں یہ دیکھیں میں نے اسے مکس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سمودھ آٹا لگا ہے ہمارا فرنس میں نے پین میں ایک گلاس دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھا ہے یہ دیکھیں ہمارا دودھ جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو چکا ہے اسے ہم کنٹینیو چلاتے رہیں گے نہیں تو ہمارا دودھ جو ہے وہ چپک جائے گا اس میں جو چاروں طرف ملائل لگی ہوئی ہے اسے میں اچھے طریقے سے مکس کرتے ہوئے چلاتی رہوں گی تاکہ ہمارا دودھ جو ہے وہ گاڑھا ہو جائے اس اسٹیج پہ میں پچاس کرام ملک پاڈر ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے ملک پاڈر ایڈ کر لیا ہے اسے میں اچھے طریقے سے چلاتے ہوئے اسے گاڑھا کر لوں گے چلیے فرنس اب ہم آنٹے کی فیلنگ کیسے کہتے وہ بتاتے ہیں فرنس یہاں دیکھیں ہمارا کھوہ بن کے ریڈی ہو چکا تھا اسے میں ایک کٹوری میں نکال لی ہوں یہ لگ بک سو گرام کے آس پاس ہے اس میں میں پچیس گرام پیسی ہوئی چینی مکس کر دوں گی فرنس یہاں میں نے پچیس گرام کسمس پچیس گرام کے آس پاس کاجو اور چھے پیس علاچے لیے ان سب کو میں خواہ میں مکس کر لوں گا فرنس آپ کے پاس اور بھی کچھ ڈرائی نٹس ہوں تو آپ اسے اس میں مکس کر سکتے ہیں فرنس دیکھیں میں نے اسے مکس کر لیا ہے فیلنگ میں نے تیار کر لیا ہے اب میں ربڑی بناوں گی کڑاہی میں میں نے ہاف لیٹر دودھ اوبالنے کے لیے رکھ دیا ہے فلیم میں نے دھیمی کر دی ہے اب میں چاول کا جو آٹا لی تھی اس کے چھوٹے چھوٹے لوئی بنا لی ہوں لوئی بنا کے جو میں کھویا تیار کیا تھا اس کی فیلنگ کروں گی ایک کٹوری چاول کے آٹے سے میں نے سولہ پیس پیڑے بنا کے تیار کیا ہے آپ اپنا من چاہا سے بھی دے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے پیڑے بنا کر ریڈی کر لیا ہے یہاں میرا دودھ جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے اور ساتھ میں گاڑھا بھی ہو گیا ہے اب میں اپنے سارے پیڑے اس میں ڈال دوں گی ڈال کر کے دس منٹ تک اسے پکاؤں گی آپ کو لگے کہ یہ ابھی پکا نہیں ہے تو آپ اسے پانچ منٹ آل پکا سکتے ہیں اسی طریقے سے میں اسے پکا لوں گی یہ دیکھیں اس میں ایک اچھا سا اُبال بھی آ چکا ہے یہ دودھ میں جائے گا تو بہت ہی سوفٹ ہو جائے گا یہ کھانے میں کافی ٹیسٹی لگتا آپ اپنے بچوں کو ضرور دیجئے گا اور خود بھی کھائیے گا اور میری ریسیپی کیسی لگتی ہے یہ مجھے کمنٹس واکس میں ضرور بتائیے گا رومالی پٹھا بن کر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے تب اس میں میں چینی ایڈ کروں گی یہ دیکھیں میں نے چینی ایڈ کر لیا ہے اور اسے میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں چلیے اب ہم اس کی ایک اچھی سی پلٹنگ کرتے ہیں آپ اپنے ایک آڈنگ بھی پلٹنگ کر سکتے ہیں فرنس میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اب دیکھیں میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ بنا ہے ہمارا رومالی پٹھا یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کر کے دکھا رہے ہوں تھانکس ٹو آل